موسیقی موسیقی جنرے اپنے پراتے کے لیسنی کی جاتے ہیں بہت ہی تیسٹی بناتے ہیں کچھے کے لیسنی کی بناتے ہیں اور اس کے لیسن ساری ملی نہیں رہتے ہیں ہم آپ کے بھرائیں درہ بقی چیز میں ملے کے لیسن ویسنی کی جاتا ہوں ی جنرے بھی شروع کرتے ہیں کمیرا مہم ہمیشہ سے میٹھا ساتھ نیہا پہ بھی نیوہ رہی ہیں کیما یہ بیف کا کیما لیا ہے ہم نے حضرت آدھا کلا کے باری اور اس کے اندر فیڈ بھی شامل ہے چند بیسک جو مسائلیں ان کی طرف ہم جلتے ہیں نمک حسب زائقہ سانف اور اس کے بعد ہے زیرہ اجوائن لال مرچ تھوڑا سا چاٹ مسالہ کالی مرچ سفیز مرچ دھنیا پاورڈر اور ادھر ہے کوٹی مرچ اور سرک مرچ یہ چیزیں ہم ساری جائیں گی اس کے اندر ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہم نے جو لیسن ادھر ہے کہ اس کے ساتھ گرین چیلی کو بھی گرینڈ کر لیا وہ ہمیں ساتھ اس کے اندر جائیں گی اچھا آپ نے یہ چیز اس کے اندر جو ہے کہ ساری چیزیں خوش یوز کرنی ہے مثلا لیسن ادھر جو آپ بھی اس کا پانی آپ نکال لیں گے اور کیمے کو اپنے نے اچھے سٹرین اوٹ کر لینا ہے کیونکہ جب ہم اس کو روٹی میں فیل کر کے بنائیں گے تو یہ نا روٹی ہماری پھٹے نا روٹی ادھر ادھر آمائن آ جائے ٹھیک ہے جی اب ہم اس کے ایک اور چیز ایڈ کریں گے وہ ہے ہمارا ادھرک کا پوڈر لگتا ہے بھائی مہمانوں کو خوشبو چلی گئی اور وہ دور پہ آ گئے ہیں اور ہم لیسن ادھرک کا پوڈر ایڈ کریں گے اس کے اندر یہ ایڈ ہو گیا ہمارا لیسن ادھرک کا پوڈر ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے ہیں پھر آپ کو رکھاتے ہیں فائنلی جو ہمارا کینہ ہے اس کو اچھے سے مکس کر دیا یہ دیکھیں بلکل بیترین قسم کے یہ رکھیں مکس ہو چکے اس کے لئے پانی بلکل بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اب ہم اس کو دیں گے تھوڑی دیر کیلئے ریسٹ جب تک ہم آٹا گون لیں گے اس کا آٹا تو میں نے اوریڈی گونا بات ہمیں آپ کو دکھاتا ہوں کی سٹرین جو آپ ہے کروکلی اس کو پلیز اگلور کیجئے گا یہ آٹا ہم نے سخت سا زرہ گوندا ہے تاکہ اس کا جو پھٹا ہے نا وہ پھٹے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا آٹا ہے اس کے نام نے کیا کیا کیونکہ کیمے میں اوریڈی فیٹ ہے تو ہم نے اس میں آئل وغیرہ نہیں شامل کیا ہم نے جسٹ اس میں تھوڑا سا نمک فلیور کے لئے ایڈ کیا چلا میں اس کی روڈیاں بناتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں ہم نے آٹا جو بے لیا تو اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا ہے اس طرح ہم اس کو یوں پھلا لیں گے یہ یوں کر کے اس کے نام تھوڑی فیلنگ لیں گے یہ کیمے کی فیلنگ بیچ میں ڈھالیں گے اور اس کو یوں کر کے اچھے دے بن کر لیں گے ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بن کر کے دکھاتا ہوں یہ ریکھیں یہ ریکھیں ہمارا جو پیڑا ہے وہ تیار ہو چکا ہے یہ اس فرم میں ہمارے پا پیڑا آ جائے گا ٹھیک ہے یہ ریکھیں یہ پہلے میں نے بنا کر رکھاتا ہے اس طرح کہ ہم ایسے جتنے میکسیمم بنیں گے وہ بنا لیں گے دیکھیں یہ روٹی کو ہم نے اچھا سے بیل لیا ہے میں کیملے میں سے نہیں بیلا کیونکہ اگر خراب راب ہو دیا تو کوئی مطلب نہیں یہ ریکھیں یہ روٹی ہم بیل چکے ہیں یہ بہت کوئی گول سی بڑی مشکل سے میں نے سیکھی ہے ایمہ اور بیگم سے بنا بنا کے مجھے روٹی بنانا دکھا دیا ہے اور انفرشنیٹلی جس وقت ہے جو وہ گہر جا چکی ہے توا ہم نے ریکھ چکے ہیں جیسے توا گرم ہوتا ہے پھر میں اس کے پر فرائی کرتے میں پھر آپ کو دکھاتا ہوں تو جس جس کے ڈی فریزر میں ابھی تک کیمہ پڑا ہے بھائی جاؤ اور نکال لو بہنو کیمہ نکال لو اس کو ڈین آؤٹ کرو اور کیمے کی پوری بناو اور بناو اور بتاؤ کیمے کے پراتے کیسے بنے کیسے دائیا تھا اس کا ہم نے جو پراتے ہیں وہ بنانے شروع کر دی ہے ایک پراتے میں ڈال چکا تھا میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ چیز ہے یہ دیکھیں یہ پراتے بہترین سے تیار ہو رہے ہیں ساری ساپ کے ہاتھوں سے یہ دیکھیں یہ بڑے ہی کسپی اور بڑے ہی ٹیسٹی بنتے ہیں جو کسپی کسپی پراتے ہیں وہ سلنڈر کے پر تیار ہو رہے ہیں میں جب تک باقی پراتے بناتا ہوں جب تک باقی پراتے بناتا ہوں بہترین سے بہترین سے بہترین سے بھوک لگے ہیں مرمی دیو بھوک لگیے ہیں اور جلدی سے لے ہو کیونکہ دو بہترز میں بھوکا رکھا ہے چلیں جی اس ویڈیو کو ٹرائی کیجئے گا بنائیے گا اور بتائیے گا کیا آپ کے پراتے کیسے لگے اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کیا ہمیں ریسیپ کیسے لگے آج میرا زیادہ دیدی ہے اس کا زیادہ میٹے زیادہ شورٹ ہے ٹھیک ہے میں اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے رہتا ہوں تاکہ یہ جل نہ جائے چلیں گی آج ہی ویڈیو کو یہ میں ختم کرتے ہیں میں پرائٹی شرائٹے بناتا ہوں سب کو کھلاتا ہوں میں بھی کھاتا ہوں اور آپ لوگ بھی بنائیں اور بتائیں کہ آپ لوگ لگا چلیں فردہ ٹائنگ اللہ حافظ ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے دل اللہ حافظ